یہ سمیتہ انیس سو نوے کا دنیا میں یہ اپواہ پیلنے لگی کہ ویگیانکوں نے زمین میں اتنا گہرا کنوہ کودہ ہے کہ غلطی سے وہ جہنم تک پہنچ گئے اور اس کنوے سے شیطانوں کی آوازیں آتی ہے اسی میت پر بیسٹ یہ ویلم نائن مائلز ڈاؤن دو ہزار نو میں بنائی گئی دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے سہارا ریگستان سے کچھ مہینے پہلے ویگیانکوں کی ایک چھوٹی ٹیم اس ریگستان کے ایک خاص جگہ پر ریسرچ کے لیے آئے تھے وہ زمین کی گہرائیوں سے کوئی لائف سیمپل لینا چاہتے تھے بورویل کی مدد سے وہ نو میل کی گہرائی میں گئے تھے آج سے پہلے انسان اتنی گہرائی تک نہیں پہنچا پھر کچھ دنوں کے لیے اس علاقے میں ریت کا ایک خطرناک توفان آیا ویگیانکوں کی یہ ٹیم سنسان علاقے میں تھی جہاں پر مدد بیجنا بہت مشکل تھا ہیڈ کوارٹر سے اس ٹیم کا سمپرک ٹوٹ چکا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ سمپرک ٹوٹنے کا قارن توفان ہی ہو سکتا ہے یہ توفان ابھی تک تھا انویسٹگیشن ٹیم اپنا ایک آدمی یہاں بیجتے ہیں جس کا نام جیک تھا وہ اکیلے ہی اس جگہ پر آتا ہے توفان کے باوجود وہ ریگستان کو پارک کرتے یہاں تک پہنچا وہ آس پاس دیکھتا ہے مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا یہاں ایک لیپ بنائی گئی تھی تو جیک وہاں جاتا ہے کہ وہ جان سکے یہاں ہوا کیا اندر بھی اسے کوئی نہیں ملتا جیک اور ہم آڈینس کو زمین پر پڑے کپڑے اور جوتے نظر آتے ہیں یہ فیسلیٹی کافی بڑی تھی شاید اس پروجیکٹ پر بہت پیسہ لگایا گیا تھا خیر جیک آگے بڑھتا ہے وہ ایک روم میں جاتا ہے جہاں پر آدونے کو کرنٹ دے مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی سمیہ سے یہ استعمال نہیں ہوئے جیک حیران تھا وہ اس جگہ کو اور ایکسپلور کرتا ہے وہ پریزر روم میں جاتا ہے جہاں پر میٹ تھا الیکٹریسٹی بھی تھی اسی روم میں ایک انسان کی لاش تھی مگر جیک تب اسے نہیں دیکھ پاتا مگر ہم آڈینس کو وہ لاش دکھائی جاتی ہے جیک ہر کمرے کو چیک کرنے لگا پھر اچانک اسے ہال سے آوازیں سنائی دیتی ہے گنہات میں لیے وہ دیکھنے جاتا ہے ہال کے آخر میں ایک دربازہ تھا جسے ایک کرسی سے بند کیا گیا تھا جیک کو تھوڑا شک ہو جاتا ہے مگر جیسے ہی وہ کرسی ہٹتی ہے جیک کا سامنا تیز آندی سے ہوتا ہے یہ کرسی اسی لیے رکھی گئی تھی وہ جلدی سے دربازے کو بند کرتا ہے جیک کافی الجن میں تھا کیونکہ یہاں پر پچیس لوگ کام کرنے آئے تھے اور اب ان میں سے ایک بھی نہیں ایسے ہی اسے ایک دربازہ ملتا ہے جس پر جیک کو شک ہونے لگا تو وہ اسے کولتا ہے اندر جاتے ہی اسے بڑی عجیب چیزیں نظر آتی ہے دیواروں پر عربی باشا میں کچھ شبد لکھے گئے تھے یہاں تک کہ جیک پر ایک کلوزر بھی گرنے والا تھا مگر وہ بال بال بچ گیا تب ہی اس کی نظر ایک مردہ جانور پر پڑی جس کے خون سے یہ سب لکھا گیا تھا جیک کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ اصل میں یہ سارے سیمبلز شیطانی ہے یہاں پر کسی طرح کا ریچول ہوا ہے جس میں جانور کی بلی دی گئی تھی یہ کسی طرح کا بلی دان لگ رہا تھا جسے شیطان کیلئے دیا گیا ہو آنے کے بعد جیک نے جو جو دیکھا وہ اپنی گاڑی میں آتا ہے سٹیشن کو یہ ساری جانکاری دیتا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں اور بھی عمارتیں ہیں جنہیں مجھے دیکھنا ہے شاید یہاں کی ٹیم وہاں ہو خیر شام کو وہ ایک بھوک پڑتا ہے تاکہ وہ یہاں کے بارے میں جان سکے مگر اچانک سے بجلی چلی جادی ہے اس لئے جیک جنریٹر روم میں آتا ہے جنریٹر آن کرتا ہے وہ وہاں کی چیزوں کی جانچ کرنے لگا اسے ایک کیمرہ ملتا ہے جیک کو اتنا تو پتا تھا کہ یہاں وگیانیکوں کی ایک ٹیم آئی ہے مگر اسے پوری بات نہیں بتائی گئی تھی کہ وہ زمین میں گہرا ہول کرنے والے تھے اور وہ ایک خاص طرح کے ریسرچ کیلئے اس جگہ پر آئے تھے وگیانیک ایسے لائی فارم کی سٹڈی کرنا چاہتے تھے جو زمین کی بہت بہت گہرائی میں پایا جاتا ہو اس ویڈیو میں جیک دیکھتا ہے کہ وگیانیک سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ انہیں وہ سیمپل مل چکا ہے مگر اس کے بعد کیا ہوا اس کی جانکاری جیک کو نہیں ملتی جو بھی ہو مگر یہاں کچھ گڑبر تھی یہ جیک نے آدھے سمیں ہی محسوس کر لیا تھا رات کو جیک اپنی گاڑی میں سونے چلا جاتا ہے پہلے وہ کچھ پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ سونے والا تھا اچانک اسے اپنی گاڑی کی وینڈو پر درجنوں انسانی ہاتھ نظر آتے ہیں وہ گمرا جاتا ہے مگر اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ غائب تھے جیک کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس وہم تھا اس کا وہ اپنا کمبل لیتا ہے اور فیسلیٹی کے کمرے میں ہی سونے چلا جاتا ہے رات تو نارمل ہی گزر گئی اسے کچھ محسوس نہیں ہوا صبح جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ توفان تم چکا ہے سب کچھ شانت ہو چکا ہے اور یہاں ہوا کیا یا ان لوگوں کو ڈوننے میں اب جیک کو آسانی ہوگی جیک اپنی کار لیتا ہے اور آنس پاس کے سب ہی عمارتیں وہ چیک کرنے لگا ایسے ہی چلتے چلتے اسے ایک الگ ہی کمرہ نظر آتا ہے وہ اس کے اندر جاتا ہے وہاں کوئی تا تو نہیں مگر فریش کوپی اسے نظر آتی ہے جیسے ابھی ابھی کسی نے بنائی ہو یہ دیکھ کر اسے شک ہونے لگا جیک باپس کار میں آتا ہے وہ اپنے اسٹیشن کو خبر کرنے والا تھا وہ دیکھتا ہے کہ دور سے ایک عورت اس طرح باگتی ہوئی آ رہی ہے وہ بھی جیک کو دیکھ لیتی ہے مگر کچھ کہتی نہیں جیک بھی اسے شک بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ عورت نہانے جا دی ہے جیک پوچھنا چاہتا تھا اس لئے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے تاکہ معلوم کر سکے یہاں ہوا کیا عورت اپنا نام جینی بتا دی ہے یہ بھی ان وگیانی کو میں سے ایک تھی جینی کہتی ہے کہ ہماری ٹیم کا لیڈر مر چکا ہے اور وہ خود یہاں سے کہیں دور جانا چاہتی ہے اس کے علاوہ وہ کل کر بات نہیں کرتی مگر کم سے کم اب جیک کو یہ تو پتا چل چکا تھا کہ یہ عورت انہی میں سے ایک تھی اب اس سے پہلے کہ جیک جینی کو لے کر یہاں سے نکل جاتا سب سے پہلے وہ اسٹیشن سے سمپر کرتا ہے جیک کا بوس اسے یہ آدیش دیتا ہے کہ وہ وہیں پڑ رہے اور ہر طرح کی جانکاری کھٹا کرے اس پروجیکٹ پر بہت سارا پیسہ لگا ہے اسے تب تک وہاں رکنا ہوگا جب نئی ٹیم وہاں نہیں آتی کیونکہ اب جیک کو یہاں کام کرنے والی ایک انسان بھی مل چکی تھی تو اسے کام بھی کچھ معلوم ہو سکتا تھا کہ اصل میں ہوا کیا تھا اس کے علاوہ جیک اور لوگوں کی مدد مانگتا ہے اور پور سپلائز کی بھی ڈیمان کرتا ہے جیک جب پریزر روم میں جاتا ہے تو اسے وہ لاش نظر آ دی ہے جو جینی کے حساب سے اس ٹیم کا لیڈر تھا اس سے پہلے جینی نے اس کے موت کا کچھ اور ہی کاران بتایا تھا جیسے وہ ہارٹ اٹیک سے مرا مگر اس کی موت یہیں اس پریزر روم میں ہائپو ترمیہ سے ہوئی جینی جیک سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلنا ہوگا جیک اس کی بات نہیں سنتا کیونکہ اب جیک کو جینی پر تھوڑا شک ہونے لگاتا وہ باہر آتا ہے لنچ کرنے اس بیچ دونوں کی آپس میں باتیں ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو اور جان لیتے ہیں جیک بتاتا ہے کہ اس کی پتنی مر چکی ہے کیسے مری یہ بات میں پتا چلے گا مگر اب وہ اکیلا ہے آگے جیک جینی سے اس ڈریلنگ پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو جینی اسے وہاں لے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہماری ٹیم نے نو میل تک ڈریلنگ کی مگر پھر سب عجیب سا ہونے لگا کبھی کبھی اس کوئے سے بڑی عجیب اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی مانو جیسے جہنم کا دروازہ ہو اور وہاں نیچے شیطان ہو یہ سب سننے کے بعد جیک کو بھی حیرانی ہوتی ہے وہ ایک پیپر نیچے پینکتا ہے مگر جینی اسے کہتی ہے کہ اسے نیچے پہنچنے میں پانچ منٹ لگنے والے ہیں ایسے ہی نیچے جانگتے ہوئے جیک سے ٹارچ گر گئی اور جیسے جیسے وہ ٹارچ گر رہی تھی نیچے دیواروں پر خون نظر آ رہا تھا اس کے بعد جیک کو اچھا محسوس نہیں ہوتا اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اچانک وہ گر جاتا ہے اور اس کا سر زخمی ہو گیا ٹیک اسی زمیں جیک کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے لیب میں جتنے بھی پوٹوز دیکھے یا وہ پوٹج جس میں سبی وگیانک تھے اس میں جینی کہیں پر بھی نہیں دی مگر اس کے بعد جیک کی طبیعت بگڑنے لگی اس لئے وہ زیانہ کچھ نہیں کہتا جینی اسے لیب میں لے آتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے جینی اسے ایک روم میں لوگ کر دیتی ہے اور یہاں سے باگنی کی کوشش کرتی ہے جب وہ جیک کی کار تک پہنچ جاتی ہے اسے چابیاں نہیں ملتی وہاں لیب کے ایک روم میں جیک دیکھتا ہے کہ جت سے خون ٹپک رہا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خون کی بارش شروع ہو گئی اس سے جیک گبرا گیا وہ روم سے باہر جانی کی کوشش کرتا ہے مگر دروازہ لاک تھا وہاں جینی کو بھی کار کیز نہیں ملی اس لئے وہ واپس آتی ہے اور جیک کیلئے دروازہ کھلتی ہے مگر جو خون جیک نے دیکھا اب وہ نہیں تھا وہ سب اس کے دماغ میں تھا وہ جینی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جینی بھی یہی بات کہتی ہے کہ یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں اس کے بعد جینی جیک کو آرام کرنے کی صلاح دیتی ہے اور جیک کچھ گھنٹے آرام کرتا ہے جب وہ اٹھتا ہے وہ اپنے سٹیشن سے سمپر کرتا ہے سٹیشن والے جیک کو بتاتے ہیں کہ اس ٹاپ لسٹ میں ہمیں جینی کے کوئی ریکارڈز نہیں ملے اس کا مطلب کہ وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے جیک کو تو پہلے سے ہی اس پر شک تھا صرف جینی ہی نہیں بلکہ اس کوچ پر کوئی بھی فیمیل نہیں بیجی گئی جیک لیب میں آتا ہے اسے ڈوننے لگا مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتی پھر وہ لیب کے باہر دور ایک ٹریکٹر کو دیکھتا ہے اور جب سے جیک یہاں آیا ہے پرندوں کا ایک جنڈ بس یہاں اڑتا ہی رہتا ہے جیک جب اسے ٹریکٹر کے خریب جاتا ہے تو پیچھے سے جینی بھی آجادی ہے جیک اسے بتاتا ہے کہ میں نے سٹیشن والوں سے تمہارے بارے میں پوچھا مگر ان کے بعد تمہارے کوئی بھی ریکارڈز نہیں ہے تم مجھے بتاتی کیوں نہیں تم کون ہو یہاں کیسے آئی اور اب تم کیا کر رہی ہو جینی جواب میں کہتی ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ اس کوچ پر کسی بھی عورت کو نہیں لایا گیا تھا نہ ہی کسی کو یہ علاو کیا گیا تھا مگر یہاں کا جو لیڈر تھا میں اسے جانتی تھی اس نے مجھے آنے کی اجازت دی تاکہ میں ان کی مدد کر سکو اور میں اس سلیبریشن پوٹیج میں اس لیے نہیں تھی کیونکہ وہ میں نے ہی ریکارڈ کی تھی ثبوت کے طور پر جینی اسے ایک ایسی پوٹیج دکھاتی ہے جس میں وہ آئی تھی خیر جیک کو پھر بھی اس پر وشواس تو نہیں تھا کیونکہ جینی نے ابھی تک یہ سب کل کر نہیں بتایا کہ باقی لوگوں کے ساتھ ہوا گیا وہ کہاں چلے گئے جینی جیک کو ایک ریکارڈٹ ساؤنڈ سنا دی ہے پہلے تو وہ سٹیٹک تھا مگر جیسے جیسے جینی فریکوینسی بدل رہی تھی وہ ایسے ہی سنائی دے رہی تھی جیسے یہ چینخے ہو جیسے انسانوں کی یہ سب ہی اسی کونے سے آ رہی تھی جینی جیک سے کہتی ہے کہ آگے اور بھی عجیب چیزیں ہونے والی ہے اس لیے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ان وکیانکوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا پہلے انہیں یہ عجیب آوازیں سنائی دی پھر انہیں چیزیں نظر آنے لگی کچھ نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو مر چکے ہیں جیسے ان کے اپنے جیک یہ ساری باتیں سن رہا تھا مگر اس پر وشواس کرنا مشکل تھا خیر یہاں سے سین شپٹ ہوتا ہے جیک کے ساتھیوں پر جیک نے وہ تصویریں انہیں بیج دی دی جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ساتھی جو عربک جانتا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ سیمبل ایک شیطان کے ہے ایسے شیطان کے جو مردوں کا شکار کرتا ہے انہیں تکلیب دیتا ہے اور انت میں ان سے آدمہ ہتھیا کرواتا ہے اور یہ بلی اسی شیطان کے لیے دی گئی ہے تاکہ وہ دنیا میں آ سکے یہ اسی بلی کی بات ہو رہی ہے جو جیک نے اس روم میں دیکھی تھی بہار ایکستان میں جینی اور جیک مدد آنے کے انتظار میں بیٹے تھے شام کو دونوں میں خوب باتیں ہوتی ہے ایک طرح سے دونوں میں دوستی ہو گئی حالانکہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ جینی دوست ہے یا دشمن دینر کرتے سمیں جینی جیک کو وائن کے ایک چھپے بوٹل کے بارے میں بتا دی ہے وائن کی بوٹل تو اسے مل گئی مگر وہاں کتاب میں ایک چابی بھی پڑی دی اس سمیں جیک اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا مگر بعد میں یہی چابی اسے یاد آنے والی ہے پھر وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹ جاتا ہے اور اسی ریکارڈڈ وائس کو سنتا ہے جو جینی نے اسے سنائی دی جینی کا ماننا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ آواز شیطانوں کی ہے کیونکہ ہم نے جہنم کا دروازہ کول دیا ہے مگر اس بار جیک اسے دھیان سے سنتا ہے تو اصل میں وہ انسانوں کی درد بری چیخیں تھی جو مدد کیلئے چھلا رہی تھی ٹیک اسی سمیں جیک کو ہال سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے جب وہ باہر دیکھنے آیا تو اسے ایک عورت نظر آ دی ہے جیک اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا یہ عورت کون ہے جلدی پتا چل جائے گا دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت جینی میں بدل جاتی ہے جس نے بلو ریس پہنی تھی جیک اس بارے میں بات نہیں کر دا اصل میں اسے کوئی اور بھی نظر آئی دونوں ایک ساتھ ڈینر کرتے ہیں یہاں تک کہ جینی نے کیک بھی بنایا تھا اصل میں آج جیک کا بردے تھا جینی کو اس لیے یہ سب پتا تھا کیونکہ جینی نے آئی ڈی دیکھ لی تھی جیک اسے شکریہ کہتا ہے مگر اپنے جنم دن کو لے کر جیک کبھی بھی خوش نہیں رہا کیونکہ پچھلے سال جب اس کا جنم دن تھا اس کی پتنی نے اپنے دو بچوں کو مار ڈالا اور خود بھی آدمہ دیا کی یہی بجا دی کہ جیک اپنے جنم دن پر سیڈ رہتا ہے جیک اس سب کیلئے خود کو دوشی ٹہرا رہا تھا کیونکہ جنم دن پر وہ کام پر گیا اس کی پتنی کو شک تھا کہ شاید اس کا کسی اور کے ساتھ افیر ہے ویسے بھی اس کی دماغی حالت ٹیک نہیں تھی اس لیے اس نے اپنے بچوں کو مار ڈالا اور خود کو بھی تاکہ جیک کو سزا مل سکے اور وہ اسے گلٹ کے ساتھ ہی جیئے یہ سب سننے کے بعد جینی کو جیک کے لیے برا لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں مگر تب ہی جیک کو کمرے کے باہر اپنی مری ہوئی پتنی کا بودھ نظر آتا ہے اس لیے وہ جینی کو روکتا ہے اور کسی اور روم میں سونے چلا جاتا ہے وہ سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا مگر تب ہی اسے اپنی پتنی نظر آتی ہے جو اچانک سے جینی کا روپ لے لیتی ہے اور دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں اب جیک کو ٹوم نام سنائی دے رہا تھا وہ اس لیے کیونکہ جیک کا اصلی نام ٹوم ہی تھا مگر اس حادثے کے بعد اس نے اپنا نک نیم رکھ لیا جینی اور جیک ایک ساتھ رات بیتاتے ہیں مگر جیک کو اپنی پتنی کا سپنا آتا ہے جو گن ہاتھ میں لیے ایک روم میں جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو شوٹ کرتی ہے تب ہی اسے جیک نظر آتا ہے وہ روتے روتے اپنے سر پر بندوق رکھ کر کہتی ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا اس لیے میں نے یہ سب کیا اور اسی کے ساتھ وہ خود کو بھی شوٹ کر دیتی ہے اس بیانک سپنے سے جیسے ہی جیک باہر آتا ہے وہ لیپ کے ہال میں پڑھا تھا وہ بھی بینہ کپڑوں کے اسے یاد نہیں تھا وہ کیسے یہاں پہنچا وہ کپڑے پہن لیتا ہے اور جینی کو ڈوننے لگا وہ بادروں میں جاتا ہے جہاں ایک بیانک انسان جس کا شریر سڑ چکا تھا وہ جیک پر حملہ کرنی کی کوشش کرتا ہے جیک گبرا جاتا ہے وہ باگنی کی کوشش کرتا ہے مگر تب ہی جینی آتی ہے جو اسی طرح جیک کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہی تھی جیک ہوش سنبھالتا ہے جینی اسے شاند کر دی ہے اب جیک سچائی سے پوری طرح بھٹک چکا تھا جیک کو بار بار وچنزا رہے تھے اس رات کے جس رات اس کی پتنی نے اس کے بچوں اور خود کو مار ڈالا اور انہی ویجنز میں جیک کو جینی بھی نظر آ رہی تھی جیسے وہ ہر جگہ موجود تھی حادثے بالی رات بھی خیر صبح جب جینی مارننگ واک پر نکل جاتی ہے تو جیک سامان کی تالاشی لیتا ہے وہ اس پوریج کو دوبانہ دیکھتا ہے جس میں جینی تھی اسے شک تھا اور اس کا شک یقین میں تب بدل جاتا ہے جب وہ اس پوریج میں اپنی ہیڈ دیکھتا ہے یہ پوریج باد میں ریکارڈ کی ہے تاکہ وہ جیک سے جھوٹ بول سکے اس بار جیک اپنے سٹیشن سے سمپر کرتا ہے بیک اپ کی مانگ کرتا ہے اپنی گن لوٹ کرتا ہے اور ویسیلیٹی کے اندر چلا جاتا ہے جیک گبرایا ہوا تھا کیونکہ اب اسے محسوس ہونے لگا کہ سچ میں اس کونے سے شیطان باہر آ چکے ہیں اور انی میں سے ایک جینی کے روپ میں ہے جب جیک خود کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے تو باہر سے وہ ایک آواز سنتا ہے جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو گن لیے جب وہ باہر آتا ہے اسی جگہ جہاں پر وہ ٹریکٹر تھا جیک دیکھتا ہے کہ پاس یہ کنٹا ہے اور اس کڑے میں ہزاروں کیڑے ہیں وہ غور سے دیکھتا ہے تو وہ سارے کیڑے برڈز میں بدل جاتے ہیں اس بھی جیک بھی اس کڑے میں گھر گیا اور وہاں وہ انسانی کنکال دیکھتا ہے گبرایا تو وہ پہلے سے ہی تھا اور اب تو اس کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے کسی طرح وہ کڑے سے نکل آتا ہے فیسلیٹی میں آنے کے بعد وہ نہانے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کیچڑ میں گر چکا تھا جب وہ نہا رہا تھا پیچھے سے جینی بھی آتی ہے اسے دیکھ کر جیک اتنا ڈھر جاتا ہے کہ وہ اسے مارنے لگا مگر جینی رو رہی تھی اس لیے جیک رکتا ہے اس سے ماں بھی مانگتا ہے کہ اس نے جینی کو کافی زخمی کر دیا تھا وہ میڈیسن لینے جاتا ہے تاکہ جینی کی مدد کر سکے مگر جب وہ واپس آتا ہے جینی وہاں نہیں تھی وہ اسے ڈوننے لگا اور تب ہی پیچھے سے جینی آتی ہے جیک پر حملہ کرتی ہے جیک خود کو ایک روم میں بند کر دیتا ہے وہ ڈور ہول سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جینی ایک شیطان کے روپ میں نظر آتی ہے جس کی لال بڑی بڑی آنکھیں تھی جیک اسی گمرے میں تھا جہاں پر اسے وہ بھک ملی تھی اور اس بھک میں ایک چابی تھی تب وہ اس چابی کو لیتا ہے اور وہاں پڑے سیپ کو کولتا ہے اس میں ایک اور کیمرہ تھا اسے آن کرنے پر جیک دیکھتا ہے کہ یہ پوٹیج انہیں وگیانی کو نے ہی ریکارڈ کی ہے خاص کر ان کے لیڈر نے جو کہہ رہا تھا کہ اصل میں جینی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے وہ انسانی روپ میں نظر آتی ہے ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں مگر وہ مردوں کو لباتی ہے اور انت میں اسے مروا دیتی ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ شیطان کا ہی روپ دارن کر سکتا ہے انسان کو استعمال کر سکتا ہے اور عجیب عجیب سی چیزیں دکھا سکتا ہے سٹیشن والے جیک سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہے تھے جینی باہر آتی ہے تو وہ کار کے قریب جاتی ہے حالانکہ اس سمیں جیک شوٹ کر رہا تھا جینی سٹیشن والوں کو بتا دی ہے کہ جیک پاگل ہو چکا ہے جیک اسی کمرے میں انتظار کرتا ہے اور بعد میں جب وہ مو دونے بوش روم میں جاتا ہے تو آئینے میں اسے اپنے ہی بیانک شکل نظر آتے ہیں وہ بھی درجنوں اس کا یہ الگ الگ روب جیک کو تانے دے رہا تھا اور ایک ایک کر کے میرر میں دکھنے والے بیانک جیک خود کو شوٹ کرنے لگے یہاں تک کہ انت میں اصلی جیک میرر کو ہی شوٹ کرتا ہے دیرے دیرے اب جیک پاگل ہو رہا تھا وہ کمرے میں تھا تب ہی اسے اپنے پریوار کی آوازیں سنائی دیتی ہے آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ کچن تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ جینی کے برداؤں میں کامی بدلاؤں آ چکا ہے وہ کانا بنا رہی تھی جینی کہتی ہے کہ میں سچ میں ایک شیطان ہوں اور میں تمہارے عدید کی وجہ سے تمہیں پرک رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ تم کتنے دیر تک یہ سب برداشت کر سکتے ہو اور تم نے باقی سب سے زیادہ سمیں بیتایا ابھی تک خود کو مارا نہیں جیک کا بھی گبرایا ہوا تھا وہ سٹک سے کروس بنانی کی کوشش کرتا ہے مگر جینی ہستی ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا جیک گن لیتا ہے جیسے ہی وہ شوٹ کرتا ہے گن لائٹر میں بدل جاتی ہے جینی اس کے قریب آتی ہے اس کے کان میں کہتی ہے کہ اگر تم اپنی آتما مجھے دھوگے تو میں تمہیں تمہارے پریوار سے ملوا دوں گا وہ ایک سودا کرنا چاہتی تھی مگر حقیقت میں یہ ایک ناٹک تھا کیونکہ جینی جیک کے جیب سے کار کی چابیا لینا چاہتی تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی یہ باتیں کرتے کرتے جیک اپنے خیالوں میں گھوم ہو جاتا ہے اسے وہ دن یاد آتا ہے جب اس کا برڈے تھا اور اس کا پریبار ساتھ تھا جینی تو موقع پا کر وہاں سے چلی جاتی ہے پیسلیٹی سے تھوڑا دور آنے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے یہاں سے نہیں جا سکیں گی اس لئے وہ واپس آنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے وہاں جیک اپنے خیالوں میں اس حد تک کو گیا تھا کہ اس سب کو ہی سچ ماننے لگا مگر جب اس کی آنکھوں سے جھوٹ کا یہ پردہ ہٹتا ہے تو اصل میں وہاں کوئی نہیں تھا اتنے میں جینی بھی آ چکی تھی وہ باہر آتا ہے جینی کے بجل سے اپنی پتنی نظر آتی ہے جو اسے بچانے آئی ہے جیک اس کے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے مگر ایک سکروڈ ڈرائیور سے وہ جینی کو زخمی کر دیتا ہے اور اس پوری جگہ کو آگ لگا دیتا ہے اتنے میں وہاں مدد پہنچ جاتی ہے اور دونوں کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے بعد میں ساری کہانی کو سمجھنے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں جینی سچ کہہ رہی ہے وہ اس ریسرچ کا حصہ تھی مگر لسٹ میں اس کا نام نہیں تھا ہوا یہ تھا کہ اس ڈریلنگ کی وجہ سے ایسی گیس باہر آئی تھی جو سیدھا انسان کے دماغ پر اثر کر دی ہے اس گیس کو انہیل کرنے کے بعد انسان عجیب عجیب سی چیزیں ہیلیوسینیٹ کرتا ہے یا یہ کہے کہ کچھ سمجھ کے لیے اسے پاگل بنا دیتا ہے جینی پر اس گیس کا اثر نہیں ہوا کیونکہ اس کا روم کانپی دور تھا ایک ایک کر کے ان سب لوگوں نے اپنی جان لی اور پورا سمجھ وہ جینی کو شیطان مان رہے تھے یہی بجاتی کہ جینی نے کل کر بات نہیں کی اور وہ سب جیک کے ساتھ ہوا اس سمجھ تو جیک کہتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہوا ہوگا وہ جینی سے ماپی مانگنے جاتا ہے کیونکہ وہ اب ہسپٹل میں تھی مگر اصل میں اس کا اراندہ کچھ اور ہی تھا وہ اپنے ساتھی کی گن چین لیتا ہے اور جینی کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جینی تو بج جاتی ہے مگر انت میں جیک یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی آتما کو دینے کیلئے تیار ہے اصل میں اس کے دماغ میں اس گیس کا اثر اب بھی تھا وہ اصلی کہانی پر یقین نہیں کرنے والا تھا وہ خود کو مار دیتا ہے اور یہی پر اس کہانی کا آنت تو دوستو اصل میں کوئی شیطان نہیں تھا یہ ساری باتیں جیک کے دماغ میں آ چکی تھی امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں